السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وسلامنا علی عبادہ اللہزین استفاہ اما بعد آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بساوقات انسان دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول بیٹھتا ہے جس میں سر فیرست ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو بنیادی طور پر یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو اپنے مسلمان رشتداروں سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنے اسی دین پر قائم رہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے اور اس کا کلام سچ ہے تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہو چکی ہے تو وہ ان کو خود حسد پڑ گیا اور وہ خود کافر ہو گئے تو پھر انہی کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ اتأمرون الناس بالبری تم لوگوں کو تو بڑا بھلائی کا حکم کرتے ہو و تنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول بیٹھتے ہو تو اس کے اندر نیکی کا حکم دینے والے کے لئے ایک اس میں عبرت کا واقعہ بھی ہے اور مقام بھی ہے کہ بساوقات بندہ گناہ میں ڈوبا ہوتا ہے اور اس کی دعوت بھی ساتھ دے رہا ہوتا ہے تو اس میں دو الگ باتیں ہیں ایک بندے کے اوپر دو الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نمبر ایک کہ بندہ اپنی ذات کو اس طور پر بچا کے رکھے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے یعنی بساوقات بندہ اس وہم میں رہتا ہے کہ میں تو جناب بالکل اچھا ہوں اور باقی سارے غلط ہیں یا وہ جس گناہ سے منع کر رہا ہوتا ہے وہ لا شوری طور پر اسی گناہ میں ڈوبا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی ذات کا دفاع کرنا چاہیے کہ بندہ ایسا کام نہ کرے کہ لوگوں کو بولنے کا موقع ملے جس میں حضرت ایک روایت ہمارے سامنے ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبوس ہوں گے ان کے محلات اور اہل جنت کے لئے جو اللہ تعالی نے تیار کردہ نعمتیں ان کو جب دکھا دی جائیں گے تو پھر پیچھے سے ایک آواز آئے گی کہ ان کو واپس لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں یہ آواز سن کر وہ اتنی حضرت کے ساتھ واپس لوٹیں گے وہ پوچھیں گے کہ یا اللہ ہم تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لئے ہمیں آپ نے اپنا ثواب دکھایا اور اپنے اولیاء کی جو تیار کردہ نعمتیں ہیں وہ بھی آپ نے دکھائیں اس کے بعد اب آپ جہنم میں داخل کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسے کیا ہے کیونکہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلانیں جنگ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لئے نہیں ہوتی تھی تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہیں کرتے تھے تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑتے تھے لیکن میری وجہ سے برا ہی نہیں چھوڑتے تھے آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا بھی مزا جکھاؤں گا تو یہ تو اپنی ذمہ داری ہے انسان کی کہ اب انسان اپنی ذات کو اپنی تنہائی کو پاک کرے اور ساتھ ساتھ پھر دعوت کا کام بھی کرتا رہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بندہ اگر کسی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ نیک نیتی سے دوسروں کو سمجھانے کی نیت نہ کرے یعنی دعوت والا کام نہ کرے تو یہ بالکل غلط بات ہے دیکھیں نیتیں اللہ تعالی جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے تو جو وہ کر رہا ہے اس کی سزا جزا وہ اللہ تعالی نے دینی ہے تو ایک ذمہ داری یہ انسان کی پوری ہوتی ہے کہ وہ اپنی تنہائی پاک کرے اپنی ذات سے گناہ کو دور کرے اب دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر آپ کو دعوت دیتا ہے اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اس گناہ میں ڈوبا ہوا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس پر پردہ پوشی کریں کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من سطر مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ کہ جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی کل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے اور یہ اس کو دعوت دینے کا مجاز کیوں ہے یعنی یہ کیوں دعوت دیتا رہے حالانکہ یہ تو خود اس گناہ میں ہے کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک عامال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک عامال نہ کرنے لگ جائیں اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے نہ رک جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک عامال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود تمام نیک عامال نہ کرتے ہو اور برے عامال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے عامال سے باز نہیں آئے کیونکہ دعوت ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ چیز وہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اس چیز کا خیال ہمارے اندر آتا ہے جس طرح ہم کسی چیز کو بار بار بولتے ہیں تو اس چیز کا یقین ہمارے دل میں اثر اور رسوخ پکڑ جاتا ہے تو اسی طرح جب ہم کسی نیک کام کی دعوت دیں گے تو اس کا اثر اور اس کی اہمیت وہ ہمارے دل میں آئے گی تو وہ آٹومیٹیکلی ہماری آدات میں ہمارے جذبات میں ہمارے احساسات میں وہ خود بخود داخل ہوتی چلے جائے گی تو دعوت والا جو کام ہے تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر یہ ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلے کو تلقین کرے جس طرح بساوقات والد خود ایک غلط کام کرتا ہے سگرٹ بغیرہ پیتا ہے یا والد نسوار بغیرہ رکھتا ہے لیکن وہ اپنے بچے کو اس فضول چیز کے قریب نہیں آنے دیتا کیوں اس کو پتہ ہے کہ اس میں نقصان ہے تو اب کیا ہم اس کو بھی منع کریں کہ نہیں تم خود پیتے ہو تو خیر بچوں کو بھی پینے تو نہیں تو اسی طرح ہمارے دین میں بھی بلکہ ہمارے لئے تو یہ حدیث ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نیکی کا حکم کرتے رہنا چاہئے اور برائی سے روکتے رہنا چاہئے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے دیں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ